بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو اس گھر کے اندر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن اس گھر کی جو ویڈیو بنی ہے وہ اس کے بعد یہ گھر کلر کر دیا گیا تھا لیکن اس گھر کے اندر جو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کچھ کوئی چیز کلر ہوئی ہو لیکن ان کے آج ہم میں آئے ہیں ان کے کچھ جانور جو بغیرہ اس جگہ پہ باندھے ہوئے تھے اس کمرے کے اندر اور اچانک سے جب وہ اندر آئے تو رسیوں سے لٹکتے ہوئے نظر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی رسیوں بغیرہ پڑی ہوئی ہیں نیچے جن کے ساتھ جانور لٹکائے گئے تھے اور آج تھا کہ انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ جانور کس نے لٹکائے پھر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی ہیں لیکن جب اندر کی طرف آئے تو کچھ بھی نہیں تھا اس کمرے کے اندر پہلے بھی ادھر کچھ واقعی ہوتے رہے ہیں لیکن کلیر کیا گیا تھا لیکن کلیر نہیں ہوا اور جو میرے دوست نے میرے چینل پہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو میرے دوست پرانے ہیں ان کا ٹھینکس کرتا ہوں اے دوستو آج آپ کو ویزر کراتا ہوں یہ دو ایک گھر میں دو کمرے ہیں جن کے اندر یہ کوئی جنات وغیرہ کا بتایا جا رہا ہے پہلے بھی ہم آئے ہیں اتنی زیادہ ایکٹوویٹی نہیں تھی کم تھی لیکن آج پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں شاید کچھ ایکٹوویٹی مل جائے یا کوئی چیز مل جائے یہ پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ یہ جو لکڑ کی لمباری بڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہٹا دیں لیکن انہوں نے ہٹائی نہیں یہ ویسے کی ویسے پڑی کیونکہ اس کی وجہ سے جو ادھر سارا معاملات شروع ہوا تھا کچھ عجیب چیزے سے سمیل آ رہی ہے اور محسوس بھی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس جگہ پہ کافی زیادہ جو ان کے جو جانور بندے ہوئے تھے وہ بکرین وغیرہ تھی تین سے چار اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تاروں کے ساتھ ہی وہ ادھر لٹکی ہوئی تھی اور بتاتے ہیں کہ اکثر رات کے وقت ان کو کوئی چلتا پھرتا کالا سایا نظر آتا ہے اس جگہ پہ کچھ تبیت وغیرہ بھی ان کو رکھنے کو کہا گا تھا شاید رکھیں یا نہیں انہوں نے کچھ پتا نہیں یہ کونے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی چڑھیا بیٹھی ہے لیکن اصل میں وہ بلیک اس کی آنکھیں ہیں اور کچھ ہیل جل بھی نہیں رہی یہ ایک جگہ کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے یہ عجیب سی چڑھیا ہے کچھ عجیب سے اس کا چہرہ ہے بلیک اس کی آنکھیں ہیں بلکل اکثر لوگ بتاتے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے اور پرندوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی شکل لے لیتی ہیں تو مجھے اس چڑھیا پہ ہی شک ہے لیکن آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں یہ نباری کا بھی رولا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلڈوڑنی نے بلکل ایک جگہ کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے یار یہ کوئی چیز ہو سکتی ہے زیادہ ندزیق بھی ہم اس کے نہیں جاتے کیونکہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہے غور سے دیکھے جا رہی ہے وہ یہ دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے لیکن آگ بھی چپکنی رہی اپنی کافی ادھر کافی زیادہ جو گرمی ہے اس کے کمرے کے اندر یہ پہلی مرتبہ جب ہم آئے تھے ہمیں یہ بال وغیرہ ملے تھے ویسے کہ ویسے ادھر ہی پڑے ہیں کس نے اٹھائے تک نہیں ادھر سے یہ ہٹییں بگر ابھی پڑی ہوئی ہیں جوتے بگر ابھی ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے ہیں لیکن جو یہ ان کے گھر کے اندر واقعہ ہوا ہے یہ جو لیکن اس کمرے کے اندر سے ہمیں نکلتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے کافی عجیب سی آ رہی ہے دوسرے روم کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ گھر کا ہے یہ بھی کونے کا حصہ ہی ہے دوسری سائٹ کا ہم نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ادھر لیڈیس بگر ان کی ایک سائٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے بچے وغیرہ اور ان کی عورتیں وغیرہ ادھر بیٹھی نہیں ہیں وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں تو ہم ان کو اس کیمرے کے اندر نہیں لاسکتے کیونکہ ہمارے یہ ارول کے خلاف ہے بالکل یہ چیز صرف آپ لوگوں کو ہم یہ ہی دکھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ زیادہ ہی ایکٹیویٹی محسوس پائی جا رہی ہے یہ سین انہوں نے خالی کیا ہوا ہے یہ کمرہ اور یہ والی جگہ دونوں ہی خالی کے گئے ہیں ابھی ہم دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں دوسرے کمرے کے اندر جس کا بتایا گیا تھا ہمیں اور دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا وہ کمرہ اس کے اندر کچھ زیادہ ہی ان لوگوں کو ایکٹیویٹی محسوس کی جا رہی ہے اس کمرے کے اندر آنے سے سب ہی ڈرتے ہیں ایک دفعہ میں بھی ڈراؤں اس جگہ پہ مجھے بھی کالا سائے نظر آیا تھا پیچھے کچھ عجیب سی چیز نظر آئی مجھے محسوس ہوئی ہے کچھ عجیب سی آباد آری جگہ سے دوستو پہلے بھی میں اس جو جگہ پہ آیا ہوں اس سامنے کے طرف مجھے کالا سائے نظر آیا اور وہ کافی زیادہ جو بیانک تھا کہ کافی میں بھی خوف زدہ ہو گیا تھا اس جگہ سے یہ عجیب سی آواز آ رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے اس کامرے کے اندر دوستو آبی بھی وہ چیز مجھود ہے ابھی ہم نہیں اس کے اندر جائیں گے کیونکہ اپنے صاحب کسی بزروں کو لکھر آئیں گے پھر ہی اس کے اندر جائیں گے ابھی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اور وہ کبھی پھر توانی мирوں کو غور پھری lipstick کہ سwalk دکھر رہت جائ選ے گے پھر آئیں گے پھر آیا